اے بادے سبا کشتوں نے بھی سنا مہمان جو آنے والے ہیں کلیا نہ بچھانا راہوں میں ہم پھلکیں بچھانے والے ہیں دوستو اگر ویتاز کی یا لوڈ چھتر میں کسی اور کام کی بات کریں گے تو اپنے پاس پانچ سال پڑھیں وہ تو کر نہیں ہے اس میں تو کوئی شخص نہیں ہے لیکن آج جو اپنے یہاں جمع ہوئے ہیں یہ اپنے لیے ایک عید ہے دیوالی ہے کیا ہے عید ہے دیوالی ہے ایک تمہار ہے ایک خوشی کا موقع ہے کہ ہمارا یہاں اکٹا ہونا آج پورے راجستان نہیں پلکہ پورے ہندوستان کا یہ ایک ریکورڈ ہے کہ ایک نیا آدمی جو آج سے پہلے کبھی ایک معمولی چناپی نہ لڑا ہو اس کو اتنے بھاری متوں سے اور ایک منترے کے سامنے اتنے ہوتوں سے جیتا کر کے راجستان کا نیپورڈ توڑ دیا دوستو پہلی منزل یا دوسری منزل پہ آپ ان چڑھتے ہیں تو سیڑھیوں کی ضرورت رہتی ہے آرے ہمیں تو میں لڑوں نہیں حضرت کون سال گھنے گھرنو دھائی دوستو اپنے کسی منزل پہ چڑھتے ہیں تو اپنے لئے سیڑھیا درکار رہتی ہے پہلی سیڑھی پہ چڑھیں گے تو پہلی منزل آئے گی اور سیڑھیا پار کریں گے تو دوسری منزل آئے گی لیکن کسنا رام جسل وہ آدمی ہے جس نے دارے سیدھا ویدان سبا کا الیکشن فائٹ کیا اور بہت باری مطلب سے دے لیکن میں جنیوات دینا چاہوں گا آپ لوگوں کو یہ کسنا رام جی کا کمال نہیں یہ آپ لوگوں کا کمال ہے یہ جنتا کا کمال ہے جس کو چاہے آسمان پہ بٹھا دے اور چاہے تو آسمانے والے کو دھردی پہ پٹھ دے ایک گیبی نیٹ منتری کو آپ نے اٹھا کر کے دھردی پہ پٹھ دیا اور ایک کسان کے بیٹے کو اٹھا کر کے ویدان سبا بھیج دیا یہ کس کا کمال ہے یہ جنتا کا کمال ہے اور اسی کو تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سیدھو لیر جم سو تنتر آزار یہ جنتا کا دیش ہے یہ نیتاؤں کا دیش نہیں ہے یہ اپنے اندر ایک پھے بڑھ گیا ہے یہ اپنے دماغ میں یہ ایک غلط خیلی آگئی ہے کہ یہ ہندوستان نیتوں کا دیش ہے نئی دوستوں یہ دیش جنتا کا دیش ہے اور آج اس بات کا فیصلہ ہو گیا یہ جنتا جس کو چاہیے اوپر لے جائے اور جنتا جس کو چاہیے نیچے پٹھ دے ہننن دو باد ہننن دو بہنن دو بہنن دو بہنن دو بہنن دو بہنن دو بہن ماں پر ہننن جے پون سال دو ہننن ماں پر کمی راگ نیچ کو نا کھر منج پہ اور بہن بھی بیٹھے ہیں بولیں گے وقتہ بولیں گے اب اٹھئے گا کہہر کشنا رام جی آئیں گے ان کا سواگت تو کریں گی اور سواگت تو اب کیا کرنا ہے مالاوں سے کوئی سواگت نہیں سواگت تو اپن نے کر دیا اس سے بڑا سواگت اپن کیا کریں گے اس سے بڑا تو سواگت کوئی ہے ہی نہیں تو غلط ایک سے ہی نہیں یہ تو ایک بہت بڑا سواگت کیا بھولو کشنا رام زندہ باد کشنا رام کانگریز پارٹی یہ نعرہ پوری ہندوستان میں گھون جانا چاہیے جیسے آج اپن لوگوں نے بدان سبا میں کانگریز کی سیٹیں دے کر کے کانگریز کی قومت بنائی ہے اور کانگریز کی سرکار بنے گی بہت سیم میں ایسا کہ ایسا کیا کرنا ہے لوگ سبا کے الیکشن میں بھی کانگریز کی سیٹیں جائے گا جتا کر کے وہاں نرمدر جی موڈی جی کی جگہ پہ اپن کس کو بیٹھائیں گے راہول جی گانگری جی کو بیٹھا کر کے اپن اس کا رکوز پڑی جب وکاس ہوگا وکاس تو جب ہوگا جب اپن کڑی سے کڑی چھوڑیں گے کشنا رام جی جی جیتے راجتان کی سرکار بنی تو وکاس راجتان کی سرکار بن کر کے کہندر کی سرکار نہ بنی تو وکاس نہیں کڑی سے کڑی چڑے گی تو کیا ہوگا دوستو بولو وکاس ہوگا اور ایسا کریں گے آپن بلکل کریں گے زور بار تالیہ ٹھوپے اور اس پاک کی ٹھوپے لوگ شما کے اندر اپن لوگوں کو کیا کرنا ہے نرندی جی موڈی جی کو واپس گجرات دیج کر کے اور اپن کہہ کریں کہ راہول جی کو بیٹھائیں گے جیسے کہ ہم نے نیڈم جی کو نیچی اتا کر کے آشروف جی کو بیٹھانا بلکل بس اتنا ہی بولوں گا اور بھی بولنے والے بھی